موسیقی اور بیت السلام ویل فیر ٹرسٹ کے اشتراک سے کوئٹا شہر اور گردو نوہ کے علاقوں میں مستحقین میں تیار روٹی کی فرامنی کے پروگرام پر کامیابی سے عمل درامت جاری ہے موسیقی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کے زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا کابینہ اجلاس میں تیس نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا موسیقی زیلہ دیرہ بکٹی کابائل انڈیا خلاف مظاہرہ زیلہ دیرہ بکٹی میں بکٹی کابائل کے جانب سے بھارتی ریٹائر میجر گرواریا کے جانب سے جھوٹے الزمات کے خلاف مظاہرے ہوئے موسیقی صوبت پر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں صوبت پر میں پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے پاک فوت زندہ آباد ریلی نکالی گئی اور مودی سرکار کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی موسیقی کلات اور گردنوا میں ٹڈی دل کے حملوں میں تیزی آگئی ٹڈی دل کے حملوں سے نرمک چوہان خیصار سمیت کلات کے ذرائعی علاقوں پر حملے سے گندم مٹر اور دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچانے لگے موسیقی موسیقی ینگ ڈاکٹرز کے مرکزی جانب سیکریٹری ڈاکٹر ہنیف لونی کی گنڈا غردی پیرا میڈکس پر تشدد اس کا مشغلہ بن گیا موسیقی سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور چیئرمنٹ ڈسٹریبیوشن کامیٹی برائے کرونا پی ڈی ایم اے سالحہ محمد ناصر کے نمائندہ میڈیا کے نمائندوں میں حفاظتی ماسک سینیٹائزرز اور گلز تقسیم کیے گئے موسیقی 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 کھولنے کی اجازت ہے دیشنل ڈیپٹی کمیشنر سانیہ سافی نے بتایا کہ دکاندار پانچ بجے کے بعد ہی کافی دیر تک دکانیں کھولتے ہیں انتظامیہ کے جانب سے دکانیں بند کروائی جاتی ہیں انتظامیہ کے جاتے ہی دکاندار دکانیں پھر کھول لیتے ہیں مختلف علاقوں میں سپیشل مجیسٹریٹ کی جانب سے قائم ناکوں تین سو اکتالیس گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک ست چالیس گاڑیوں کو چلان کیا گیا ظلہ دیرہ بکٹی میں بکٹی قبائل انڈیا کے خلاف مظاہرے کرنے لگے بکٹی قبائل کے جانب سے بھارتی ریٹائر میجر گرو آریا کی جانب سے جھوٹے الزامات کے خلاف مظاہرے کیے جانے لگے جس میں بھارتی میجیا کے بے بنیاد اور غلط الزامات کو مسترد کر کے میجر گرو آریا کے پتلے کو پانسی دی گئی اور بھارتی جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا بکٹی قبائل کے جانب سے ظلہ دیرہ بکٹی بھر میں پاکستانی جھنڈے لگا کر پاکستان سے اپنے بے پناہ محبت کا اظہار کیا گیا اس وقت پر مقررین نے کہا کہ ہم بکٹی قبائل بھارتی میجیا پر ہونے والے پروپ گنجے کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھارتی میجر گرو آریا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج ظلہ دیرہ بکٹی سوئی میں محبت وطن بکٹی اقوام کی جانب سے بھارتی جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا میجر گرو آریا کے پتلے کو پاکستان شوق میں پانسی دی گئی اور انڈیا کے خلاف شدید نار بھازی بھی کی گئی کشمیر کی آزادی کے لیے بلوچستان سے پچاس ہزار جوان تیار ہیں جب ہماری ضرورت ہو تو افواج سے پہلے کشمیر میں حافظ صاحب اور ان کے لوگوں کے ہمراہ ہمیں پائیں گے جو بین الاقوامی پروپگنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے ذریعے یا دیگر پاکستان میں انسٹینٹی کریٹ کریں گے ہالات خراب کریں گے وہ خود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ دن قیامت تک قائم دائم رہے گا میں اس کو تو اپنی لیول کا نہیں سمجھتا کہ میں اس کو جواب دوں کیونکہ میں ایک ایور بلوچ ہوں ایک بات میں تم کو بتاؤں کہ ہمارے بچے جب ڈرتے ہیں کسی کیونی مکوڑے سے تو ہم ان کو کہتے ہیں اڑے ہو تم تو بخال ہو تم ہندو ہو جو ڈرتے ہو وہ ہندو میں جا ہے جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے تم یہ چندکے ہوئے عیاش سرداروں کے آسرے پہ مت رہنا ہندو تمہارے پچھ پرشتے پورے دنیا میں اڑ جائیں گے ہمارے آبا و اجداد نے اس درتی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے دیا ہیں آج بھی ہمارے آنکوں میں خون اترا ہوا ہے ہم جب بھی ہندو اور ہندوستان کا نام سنتے ہیں ہمارا خون گول اٹھتا ہے اوہ ہندو آج بھی ہم نورا مینگل کے گانے گاتے ہیں نورا نورا حمزان ہمارے خلقوں نے کافت تچارے نورا نورا مینگل جس طرح ہنگریز کے کن کن جگوں پہ گھاؤ دیئے تھے کن کن جگوں پہ زخم دیئے تھے تھوڑا تاریخ کے آئینے میں جا کے ہندو دیکھ لو تم گارا مینگل کا پوچھ لینا کسی سے ہندو تم حمل مینگل کا کسی سے پوچھ لینا ہندو تم ان مریوں کا پوچھ لینا جو پٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ انگریز کے کہاں کہاں گاؤ دیئے تھے بغیر موبائل والے بھلوش نہیں دیکھے ہیں کہ جو بغیر وشب کے تمہارے اندر گست اندوستان کے تمہاری آنکھیں نکالیں گے گزشتہ دنوں تربت میں دہشت گردوں کی جانت سے فرنٹیئر کور کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایف سی کے جوانوں نے جامی شہادت نوش کیا تھا پاک فوج کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف وزلہ صوبت پر کے جانل سیکریٹری محمد اسلم خوصہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ کے ہاتھوں میں پلیکارز تھے جن پر پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد اور مودی سرکار مرد آباد کے نارے درج کیے گئے تھے ریلی کے شرکہ سے محمد اسلم خوصہ کا کہنا تھا کہ بزدل دہشتگار ہمارے ملک کے جوانوں پر حملہ کر کے اپنے ملکان نقصان کر رہے ہیں اور چند روپوں کی خاطر اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کرونا وارث سے جنگ لڑ رہی ہے اور مودی ایلو سی پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا کو باور کرایا جائے کہ پوری قوم بمشمول بلوچستان کی عوام اپنے ملک کی خاطر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ملک کے دیگر علاقوں کی طرح کلات کے مختلف علاقوں میں چڈی دل کے حملوں میں تیز ہی آگئی اور دو ماہ قبل جب چڈی دل کلات میں قیام کے دوران انڈے بھی دیئے تھے اب انڈوں سے بچے بھی نکل آنے کے بعد چڈی دل کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جو قلات اور گردروہ کے علاقے میں گندوں مٹر خربوزہ مون کی دال کی تیار فصلوں پر حملہ آبر ہو کر انہیں شدید نقصان پہنچا رہے ہیں زمیداروں کا کہنا ہے کہ چڈی دل کے تدارک کے لیے اگر بروقت اقدمات نہیں اچھائے گئے تو زمیداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور زمیدار نان شبینہ کا محتاج ہو جائیں گے یانگ ڈاکٹرز کے مرکزی جانرل سیکریٹری ڈاکٹر ہنیف لونی کی غنڈا غردی پیرامیڈکس پر تشدد اس کا مشغلہ بن گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ٹراما کے بعد آج ایک بزرگ سیکیوٹی گارڈ کو نشانہ بنایا اور بعد میں ایم ایس آفیس میں بھی خوب بیزتی کی خدارہ گورنمنٹ چھوٹے ملازمین کو وائی جی اے کے ظلم سے بچائے اس کیوٹی گارڈ کا گناہ یہ تھا کہ صرف یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماسک نہیں پہنا اپنے پیرامیڈکس خدا کے لیے آواز اٹھاؤ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور چیئرمنٹ ڈسٹریبیوشن کامیٹری برائے کرونا پی جی ایم اے سالحہ محمد ناصر کے نمائندہ میڈیا کے رمائندوں میں حفاظتی ماسک سینیٹائزرز اور گلاوز تقسیم کیے گئے لاکڈاؤن میں نرمی اور سمارٹ لاکڈاؤن کا آغاز عوام اور تاجروں کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا اگر دکاندار تاجر اور عوام ایسو پیز اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو مجبوراً زامیہ کو کاروائی کرنا پڑے گی ان خیالات کا اظہار ایسسٹن کمیشنر کوئیٹا سٹی سیدہ ندہ قاسمی نے گزشتہ روز ایسو پیز کے خلاف برزی مہنگائی کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کے موقع پر انڈیپینڈن نیوز پاکستان سے بات چک کرتے ہوئے کیا ایسسٹن کمیشنر کوئیٹا سٹی نے کہا کہ کمیٹری اور تاجر تنظیموں کی جانب سے مذاکرات کیے گئے ہیں جن میں ایک معاہدہ ہوا ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن شروع کیا جائے گا اس سلسلے میں تاجر تنظیموں کی جانب سے تاجروں دکانداروں کے خیل طرف سے احتیاطی تدابیر پر بھرپور طریقے سے عمل درامت کرانے کی یقین دھیانی کرائی گی تھی چھتر پولیس کی کاروائی سنگین کیسوں میں مطلوب ملزمان گرفتار پولیس سانہ چھتر ایسے چھو حبیب اللہ لاشاری نے خفیہ اطلاع پر بھارین افری کے ساتھ کاروائی کرتے ہوئے سنگین کیسوں میں مطلوب ملزم پیرل عرف کجلا اور غوص بکش اقوام کہری کو گرفتار کر لیا علیس مزید تفتیش کر رہی ہے عزیز اللہ ساسولی مشک نیوز نصیر آباد اسسسٹن کمیشنر دیرہ مراجمالی غلام حسین بھنگر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حاجی عزاد خان گرانی اور دیگر عملے کے عمرہ دیرہ مراجمالی بزار میں اشراعہ خردنوشت سبزی فروٹ گوشت فروشوں اور پولٹری شاپ پر صفائی میار اور مقررہ نرخ ناموں کو چیک کیا گیا اس موقع پر کئی دکانداروں کو صفائی اور ریٹ لسٹ عویزہ نہ کرنے پر نوٹس جاری کیے گئے بعد ازان لاکڈاؤن کے مقررہ اوقات کار ختم ہونے پر عمل درامت کروانے کے لیے جلانی مارکٹ اور دیگر کاروباری مراکس سمیت بازار بند کروانے کے حوالے سے تفصیلی دورہ کیا گیا عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیرہ بار نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی